مرحبا کوشش کیے تو انتظامیہ مرکزی معمارگاہ معمارگاہ کی جانب سے قبل اکشان میں چند اشار دیا کرتا ہوں ہیں علم کا خزانہ شہریار عابدی ہیں علم کا خزانہ شہریار عابدی ہیں پنجتن چراغ تو پروانہ شہریار عابدی رکھتے ہیں خاص معرفت قرآن و اہلِ بیعت رکھتے ہیں خاص معرفت قرآن و اہلِ بیعت یہ ذکر خاص کرتے ہیں والحانہ شہریار عابدی دشمنان اہلِ بیعت کے چہرے دکھاتے ہیں دشمنان اہلِ بیعت کے چہرے دکھاتے ہیں ہیں منفرد و یگانہ شہریار عابدی اس کے ساتھ ہی میں نہایت عدب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا علامہ قبلہ سید شہریار عابدی سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس الرزا سے خطاب فرمائیں ورمحمد آل محمد صلوات اللہ علامہ قبلہ سید شہریار عابدی سے مجلس الرزا سے خاص کریں اور مجلس الرزا سے خلاص کریں مجلس الرزا سے خاص کریں موسیقی 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 سیدہ ملیکہ خاتون بنت سید علی حسن عابدی سید معاون حسین نقوی سیدہ زینب خاتون سید زیشان حیدر عابدی شہید اکمل رزوی اور ساتھ ہی دس ماہ رمضان کو ہمارے بھائی کی بھی وفات ہوئی سید شیراز رضا عابدی ابن سید عاشق علی عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم منع دیم ایاك نعبد و ایاك نستاعین ذن صرات المستقیم صرات الذین أنا عمت عليهم غائر الماغذوب عليهم و لَللَّا لین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی انہی ایام میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اور یہی وہ سال تھا کہ جسے اشرف الانبیاء نے عام الحزن قرار دیا اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہو قبلہ برادر محترم نے بہتی محبت کا اظہار فرمایا اور اصل میں تو یہ محبت ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ ذکر کر دیتے ہیں اہل بیت کا علیہ السلام کا اور ان کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں تو در حقیقت تو یہ محبت انہی کے تفعل میں ہمیں نصیب ہوئی لیکن ان کا شکریہ لیکن جتنا انہوں نے حسن ظن کیا ایسے ہم ہیں نہیں اور دعائے کو میں لے میں ایک جملہ ہے کم من قبیہ سترتا ہو یا اللہ تو نے کتنی ہماری برائیاں ان کو چھپا دیا ہے لہذا وہ چھپی بھی برائیاں ان کو نظر نہیں آئیں وَكَمْ مِن جَمِيلٍ فَنَاعٍ لَسْتُ أَحْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ اور کتنی اچھائیاں ہیں کہ جنہیں کہ میں اہل نہیں ہوں لیکن مشہور ہو گئی ہیں تو وہ مشہور ہو گئی ہیں تو انہیں مشہور میں سے ان کو کچھ نظر آئیں ہیں چھپی میں میں سے نظر نہیں آئیں خدا کا شکر ہے کہ جو چھپا با ہے وہ چھپا با ہے سلوات پڑھیں بر محمد بآل محمد اور باقی جو کام کا سلسلہ چل رہا ہے دشمنان اہلِ بیت کو نقاب کرنے کا اور اہلِ بیت کے دفاع کا اس کے سلسلے میں ہمیشہ آپ کے دعاوں کے طالب رہیں گے اسے سلسلے میں انہوں نے محبت فرمائی خواہش رہے گی کہ ہمیشہ دعاوں میں بھی یاد رکھیں ہاں البتہ مومنین سے خواہش ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کو آگے پھیلائیں آگے بڑھائیں چاہے ہم زندہ ہوں چاہے نہ ہوں سب سے اہم کام اور جو ہمارے ساتھ کوئی کانٹیبویٹ کرنا چاہے سب سے اہم کام ہے اس کو آگے پڑھائیں تاکہ لوگوں کو صحیح معنی میں مذہبِ حقہِ اہلِ بیت اور پھر سب سے بڑھ کر اہلِ بیت اور دشمنانِ اہلِ بیت کے بارے میں علم ہو سلوات پڑھیں بر محمد و آلِ محمد وقت کم ہے اور حضرتِ ختیجہ صلی اللہ و سلوات اللہ علیہہ کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے یہ کہ ان کا نام تھا ختیجہ اور والد کا نام تھا خویلد اور ان کے والد کا نام تھا اسد اور ان کے والد کا نام تھا عبدالعزہ اور ان کے والد تھے جنابِ قسائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بھی جا کے مل جاتا ہے جنابِ قسائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد المناف ابن قسائے یعنی ایک بھائی کی بیٹی ہیں حضرتِ ختیجہ صلی اللہ وسلم علیہ یعنی اور دوسرے بھائی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے مراد امیجیٹ نہیں یعنی ان کی نسل سے تو جنابِ ختیجہ صلی اللہ علیہ کا شجرِ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہے البتہ ظاہر ہے کہ کچھ فاصلے کے بعد اور یہ دونوں کے دونوں کا شجرہ جا کے ملتا ہے حضرتِ اسمائیل اور حضرتِ اسمائیل کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے جب ذکر کیا جاتا ہے حضرتِ ختیجہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم تو یہ ذہن میں رہے کہ اب مثال کے طور پر سترہ کو وفات ہوگی جنابِ عائشہ کی پوری دنیا میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے البتہ ان کے قاتل کو شبایا جاتا ہے ان کے قاتل کو بھی ان کے بھائیوں کے قاتل کو بھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس رمضان کو جتنا ذکر ہونا چاہیے حضرتِ ختیجہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کا اتنا نہیں ہوتا یہ در حقیقت ایک پری پلین سلسلہ تھا جو اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کو اسکرین سے ہٹانے کا تھا بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایک تھیوری دے دی گئی کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ کیا ہو گیا صحابی صحابی کیا ہو گئے یہ سب کے سب عادل ہیں یہ سب کے سب ستارے ہیں ان میں جس کی بھی اختدا کروگے فلا پاؤگے یعنی معاویہ کے پیٹ میں مارو چھوڑا اور حملہ کرو کہ جو مولا امیر المومنین کی فوج کر رہی تھی وہ بھی صحیح ہے اور اگر مولا علی کو کوئی مارے تو وہ بھی صحیح ہے اس کا نتیجہ یہ ہی نکلا اور یہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اہل سنت میں بیداری آ رہی ہے پہلے میں انہوں نے بعض دفعہ ذکر کیا کہ مصر کے ایک اخوان کے تھے صاحب انہوں نے کہا کہ میں وہ لاہور بھی آ چکے تھے اور اخوان والوں کا بڑا کانٹیکٹ ہے جماعت والوں سے اور نفاق میں یہ دونوں مشہور ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز نے شوق لگایا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حجر بن ادھائے ان کو چھپاتے ہیں اصحاب کا ذکر کرتے ہیں لیکن حجر بن ادھائے کا نہیں کرتے کوئی مزد آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جناب حضرت حجر بن ادھائے کے نام کی مزد کیوں کہ وہ مولا عمیر المومنین کے طرف دار تھے اور معاویہ نے ملعون نے مروایا تھا جناب حجر بن ادھائے کا نہیں ذکر ملے گا تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا تاجب تھا کہ سیدنا حجر بن ادھائے کو قتل کروایا سیدنا معاویہ نے اور کیوں قتل کروایا کیونکہ سیدنا معاویہ کہتے تھے کہ سیدنا علی کو گالیاں دو تو کہتے ہیں مجھے شوق لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جس جو قتل کر رہا ہے وہ بھی سیدنا اور رضی اللہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے یعنی حجر بن ادھائے رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بھی رضی اللہ اور سیدنا اور جن کو گالیاں دینے کے لئے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ اور سیدنا تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں بیان کرنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب دعوت دینا ہے تو جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کے مقابلے میں جن کو لائے جاتا ہے مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ شادی کب مستحب ہے اہل سنت کے درمیان آگو تاجب ہوگا ان کے علماء سے پوچھیں شادی کب مستحب ہے کہتے ہیں شبال میں کیوں کیونکہ یہ سنت رسول ہے وہ سنت رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری شادیاں شبال میں کی تھی کہتے ہیں نہیں حضرت عائشہ سے شبال میں ہوئی تو حضرت عائشہ سے شبال میں ہوئی تو دس ربیل اول کو حضرت ختیجہ سے ہوئی وہ سنت نہیں ہے تو اصل میں یہ گیم ہے رسول کو اور آل رسول کو اور آباؤ اجداد رسول کو اسکرین سے ہٹانا ہے کچھ گفتگو ہم نے خوش دن پہلے ایک دفعہ کی تھی کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہو جدید پولٹکس کی نگاہ میں یا جدید حالات کی نگاہ میں البتہ جدید بھی بہت جدید نہیں ستر پہ شتر سال پہلے تو پھر پاکستان کو دیکھ لیے جو ہوا فاطمہ جنہ کے ساتھ تو مخالب بن گئے یو خان ہیرو ان کو ایجنٹ کہنے والا ان کی توہین کرنے والا ان پر بین لگانے والا ان کی تقریر کو ریڈیو پاکستان سے روکنے والا ان کی جو کتاب تھی مائی برادر اس پر پابندی لگانے والا ایٹی سکس میں آ کر چھپیئے تحریف کے ساتھ اینن یہی سب کچھ ہوا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ رسول کو رسول مان رہے ہو اور ہو جائے کیسے پوسیبل ہے کہ جناب سیدہ کو مانتے ہو اور ایسا ہو جائے بلکل ویسی پوسیبل ہے قائد عاظم کو مان کے ان کی بہن پر ظلم کرنا پوسیبل ہے کے نہیں آج کے دور میں اس ظالم کو ہیرو بنا کے آرمی کا سربراہ بنا کر پیش کرنا پوسیبل ہے کے نہیں ہے اس ایوب کے لیے قائد عاظم کہہ چکے تھے کہ یہ آدمی فیر نہیں ہے اس کو بلاخل ہیدہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا پھر فاطمہ جنہ کے قتل میں بھی وہ شامل تھا تو جب جدید دور میں جدید میڈیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ ہو اب آپ تصور کریں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں میں جرعت ہے جو ایوب کے خلاب بولیں یہی غلام دستگیر اس نے جناب محترمہ فاطمہ جنہ کی دسویر ڈال دی تھی کتیہ کے گلے میں مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ ایٹی فور یا فائیو میں آیت اللہ مہدی شمس الدین تشریف لائے تھے لبنان سے ان کا ایک پروگرام ہوا تھا کیسوالے گراؤنڈ خوراسان کے پاس تو وہاں اس سمانے میں ظاہر ہے میں نے ان کو ٹین ایجر تھا تو میں نے آٹوگراف لیے تھے آیت اللہ مہدی شمس الدین سے بھی اور برابر میں غلام دستگیر بھی بیٹھے تھے لے لیا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ فاطمہ جنہ کے دشمنت جا کے اس دن اس شخص کی میں تھوڑی بہت جو یہ خاطر دوازے کرتا لیکن نہیں پتا تھا ہم لوگوں کو بلکل بیسے ہی جیسے کہ اہل سنت کو نہیں معلوم کہ رسول آل رسول کے ساتھ کیا ہوا ان کو بتانے کا ذریعہ کونسی چیز ہے یہ ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے تو جب بھی ذکر ہوتا ہے جناب حضرت ختیجہ کا تو خاتون تھی اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور پاکستان کی پولٹیکل فیملی کی ایک اہم ترین ان کی رشددار تھی اس وقت ان کا نواسہ بھی جو ہے پولٹیکلی اس وقت اس کی کافی شور ہے اس کا میں ذکر نام نہیں لیتا خامخائی میں ان لوگوں کے لئے پولٹیکل پرابلم ہوں گے تو وہ کہنے لگیں کہ جب میرے سامنے کسی نے ذکر کیا ایک خاتون کا تو انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی لیکن بعد میں میں اس میں اور اضافہ کر رہا ہوں لیکن ثواب کے لئے ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے لیکن ان کی یہ خصوصیتیں بتا دوں تاکہ لوگوں کو ایک اثر پڑے وہ بڑے اچھے حالات میں تھی جیسے کہ آپ نے میں نے بتایا کہ پولٹیکل فیملی سے تھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ہر سال ان کے نئی موڈل کی گاڑییں آتی تھیں لیکن دوپیر کو وہ ایک کام کرتی تھی یہ میں ذکر کر رہا ہوں صرف اس لئے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے دوپیر کو وہ ایک کام کرتی تھی اپنے اوپر والے کمرے میں اس کمرے میں بھی کئی دفعہ جا چکا تھا اور وہ کمرہ تھا ان کی سلائی کا کمرہ اور اس کمرے میں وہ بناتی تھی رلیاں رلی سمجھتے ہیں لوگ سندھ والے سمجھتے ہیں خصوصا چھوٹے چھوٹے پیسز سے تو وہ نئے کپڑے سے بھی بناتی تھی پرانے سے بھی بناتی تھی رلی اور یہ وہ کام کرتی تھی تقریباً ڈھائی تین بجے چار بجے سے لے کے دو چار کھنٹے جتنا ان سے ہو سکا مہمان نوازی بہترین کرتی تھی گاڑیاں بہترین تھی گھر بہترین تھا لیکن رلیاں بیشتی تھی وہ اب آپ کہیں گے اتنی مالدہ اور اور رلیاں کیوں بیش رہی ہیں اتنی بڑی پولٹیکل فیملی کی بھی ہے تو سب سے پہلے یہ مسئلہ انہوں نے مجھے بتایا تھا یعنی یہ لفظ میں نے ان سے سنا تھا کیا لفظ رد مظالم کہنے لگی میں اپنی مہنس سے رلیاں سی کر اس کو بیشتی ہوں اس پیسے کو میں صدقہ کرتی ہوں تاکہ اگر میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی جانے سے صدقہ کرتی ہوں اور اس کے ذریعے سے میں ثواب کماتی ہوں یعنی ایسا ہے پوسیبل اب آپ دیکھیں یہ ہم نے خود ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو ان کی ایک پروسن نے جب فضائل بیان کیے ایک زوجہ رسول کے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک میں کہہ رہا ہوں کچھ انہوں نے تین چار بیان کیے تھے میں اس وظاہر ٹین ایج میں تھا تو مجھے بڑا اچھے لگے تھے وہ اور دیکھیں ایک خاتون کے جو موڈرن بھی ہیں پولٹیکل فیملی کی بھی ہیں اور الگ ان کے حالات ہیں لیکن ایک ٹین ایجر کے اوپر اس وقت انہوں نے ایک اثر ڈالا مجھے بھی تاجب ہوا میں نے کہا بڑی اچھی بات کی انہوں نے تو اور اسی کو میں بعض دفعہ پر اضافہ کر کے بھی بیان کرتا ہوں تو انہوں نے کہا تمہارے پاس میار کیا ہے بیوی کا اب کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کچھ میں اضافہ کر دیتا ہوں عام طور پر انہوں نے کہا کہ کیا ہے اگر پہلی بیوی مہونا میار ہے وہ تو حضرت حتیجہ تھی بچہ ہونا میار ہے تو وہ تو حضرت ختیجہ سے ہوا نسل تو چلی تو ان سے چلی اگر میار یہ ہے کہ جس بیوی کی زندگی میں شہر شادی نہ کرے تو وہ صرف ایک ہی زوجہ تھی ہے ان کی زندگی میں شادی نہیں کیا اشرف الانبیان ہے کیونکہ کامل تھی اچھا اب شجرہ میار لیا جائے تو کسی بھی زوجہ کا شجرہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ ان کا تھا ہاں ایک اور کا تھا جنابِ زینب بنت جہش کا کیونکہ وہ ان کی خوبی ذات بہن تھی تو شجرے میں بھی حضرت ختیجہ آگئے مال میار لیا جائے تو اس میں بھی حضرت ختیجہ آگئے مال اسلام کے لیے قربان ہو تو اس میں بھی حضرت ختیجہ آگئے یا یہ کہا جائے کہ مال شہر کے لیے قربان ہو تو اس میں بھی حضرت ختیجہ آگئے اسلام لانا میار ہو تو اس میں بھی حضرت ختیجہ آگئے اب اسلام لانے کا ہم بتا دیں اسلام لانے سے مراد یہ نہیں ہے پہلے وہ کافرہ تھی وہ دین حنیف پہ تھی حتیٰ اشرف الانبیاء سے شادی سے پہلے بھی وہ دین حنیف پہ تھی کیونکہ یہ جو پورا سلسلہ تھا خاندان تھا اس میں کچھ لوگ مشرق بھی ہو چکے تھے جیسے کہ ابو لہب اور کچھ لوگ خالص مباہد بھی تھے بلکل ویسے ہی جیسے کہ سمجھ لیں کہ ایک معاشرہ ہو بغیر نبی کے اور وہ بگڑ جائے کچھ لوگ بگڑ جائیں کچھ لوگ صحیح ہیں لیکن سب کا سب نام لیتے تھے حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا اور سب کا سب احترام کرتے تھے خانے کعبہ کا تو اسلام میار لیا جائے تو کیا مراد ہے یہاں پر سب سے پہلے تصدیق کی اشرف الانبیاء کی رسالت کی کس نے حضرت ختی جائے تو پھر وجہ کیا ہے کہ دوسرے کا ذکر کیا جا رہا ہے صرف بغض رسول آل رسول صرف بغض رسول آل رسول کیونکہ اس پورے سلسلے کو ہٹانا ہے رسول اللہ کے نام کتنا لینا ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا پاکستان میں قید آزم کی تصویر کا احترام کرنا ہے جتنا قید آزم کے نام کا احترام کرنا ہے جتنا قید آزم کے نوٹ کا احترام کرنا ہے آج کے دیوبندی جو سب دشمن پاکستان تھے اور قید آزم کی ابھی بھی تکفیر کرتے ہیں مثال کی ضرور پر مفتی محمود قید آزم میں پورا ہمارے تفصیل سے لیکچر ہے مفتی محمود نے آخر وقت تک ان کو کہا ہے کہ یہ رافضی تھا اور کہا کہ نماز جنازہ جو اس نے پڑھا یہ جائز نہیں تھا کم یہ پوری ایک سازش تھی خیر بلکل یہی عالم ہے ان لوگوں کا کہ جو رسول کا نام لیتے ہیں اور اہل بیعت ان سے حضم نہیں ہوتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ یہ مجبوراً اسلام میں ہیں اور مجبوراً رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کی کتابوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ توہین اگر آپ کو ملے گی تو رسول اللہ کی مہاں ملے گی یہ ذہن میں رہے کہ توہین اہل بیعت کتب اہل سنت میں دی نہیں نہیں یہ جتنی توہین رسالت ہے ہاں ظلم اہل بیعت پر زیادہ ہوا اور ان ظالموں کو اہل سنت بہت اعترام دیتے ہیں لیکن توہین رسالت جو ہے توہین اہل بیعت سے زیادہ ہے مثال کے طور پر سوال کیا جائے گا آیا مولا عمیر المومنین کی زیادہ توہین اہل سنت میں یا رسول اللہ کی کیونکہ اصل بغض رسول اللہ سے تھا اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے والے کون تھے منافقین تھے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اشرف الانبیاء کے زمانے میں سورہ منافقین نازل ہوئی منافقین نازل ہوئی منافقون نازل ہوئی سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے جو آخر زمانے کا سورہ ہے ممن حولکم من العرب منافقون کہ مسلمانوں تمہارے اردگرد جو بددو ہیں یہ منافق ہیں اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں یعنی رسول اللہ کے دور میں منافق ہیں لیکن اشرف الانبیاء کے بعد اب کوئی منافق نہیں ہے جس جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ کیا ہو گیا صحابی ہو گیا مومن ہو گیا یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں اشرف الانبیاء کی زندگی کے بعد منافق ختم ہو گئی یہ کیا بات ہو گیا یعنی جو لوگ تربیت نہ حاصل کر سکے اشرف الانبیاء کی زندگی میں بعد میں ہیرو ہو گئے سارے زیرو ہیرو ہو گئے تو جتنی فضیلتیں لے لی جائیں پہلی بیوی حضرت خدیجہ پہلی بیوی ہونا اگر فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کی جائے تو حضرت خدیجہ پہلی بیوی پہ رویا جائے تو حضرت خدیجہ پہلی بیوی کو یاد کیا جائے تو حضرت خدیجہ پہلی بیوی کا اتنا ذکر اشرف الانبیاء فرماتے تھے کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بناتی تھی جبکہ طلاق شدہ تھی ان کو حسد ہوتا تھا آپ کو کیوں حسد ہو رہا ہے آپ کو کیوں حسد ہو رہا ہے حسد کیوں ہو رہا ہے کیا بجائے کہ حسد ہو رہا ہے بجائے یہ تھی کہ اشرف الانبیاء انہیں یاد کرتے تھے روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو ختیجہ پہ بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو ختیجہ پہ گھر سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت و خدیجہ پہ امامہ سر پہ رکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہ کی رحمت و خدیجہ پہ جو مومنٹ تھی اشرف الانبیاء کی اس وقت یاد فرماتے تھے حضرت خدیجہ کو لہٰذا جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب جلتے تھے کیوں کہ اگر وہ صحیح مومن ہوتے تو اشرف الانبیاء اور پیغمبر اسلام کی مدد کرنے والے سے حسد نہ کرتے ہمارے گھر جل رہا ہو اور کوئی لڑکا اور کوئی مرد یا کوئی بھی فرد پانی ڈال رہا ہو بڑی ایفیشنسی دکھا رہا ہو ہمارے بچے جل رہے ہو اللہ نہ کرے اور کوئی شخص ایفیشنسی دکھا کے جررت دکھا کے طاقت دکھا کے ان کو بچا لے اس سے حسد ہوگا ہم کو جب کوئی تعریف کرے گا کہ اس نے مثلا پرس فیو سیکنڈ جو ہے ایک بالٹی اٹھا کے پھیکی ہے ہم کو حسد ہوگا نہیں ہوگا کیوں کہ اس نے بچایا ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کو یہی وجہ ہے کہ جناب ختیجہ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا منافق اور منافقہ بلکل اسی طریقے سے میار ہے کیونکہ مولا امیر المومنین نے اسلام کا دفاع کیا ان سے کوئی بغض رکھی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ دشمن اسلام ہوگا اور منافق تو جناب حضرت ختیجہ سے ملی نسل کوسر جناب حضرت ختیجہ ہی کے ذریعے سے تحمت ختم ہوئی اشرف الانبیاء پہ سے ابتر کی اب اگر ہمارے عدوار سے دیکھیں تو جو زیارت ناموں میں آتا ہے آئمہ علیہ السلام کو جب مخاطب کیا جاتا ہے السلام علیکہ یبنہ رسول اللہ کے بعد السلام علیکہ یبنہ ختیجہ تلکبرا جناب حضرت ختیجہ کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں یبنہ آئمہ تلاتھار گیارہ آئمہ کی ماں ہیں اور بارمہ کو یعنی مولا امیر المومنین کو پالا ہے بلکل ویسے ہی جیسے حضرت فاطمہ بن تحسد نے رسول اللہ کو اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا تھا تو رسول اللہ نے اور حضرت ختیجہ نے مولا امیر المومنین کو پالا تھا تو کیا وجہ ہے کہ دوسروں کا ذکر ہو رہا ہے جناب ختیجہ کا ذکر نہیں ہو رہا بغض کونسا بغض بغض ہے رسول اللہ اصل میں بغض ہے رسول اللہ یا ہمیشہ ذہن میں رکھیں اہلِ بیعت پر جو ظلم ہوا بغض ہے رسول اللہ کی وجہ سے کیوں کہ اہلِ بیعت کے دین کو خطرہ اللہ کے دین کو خطرہ تھا اللہ کے دین پر حملے ہو رہے تھے رسول اللہ کی شریعت پہ حملے ہو رہے تھے رسول اللہ نے اپنے بعد شریعت کے دفاع کے لیے قلعہ بنایا وہ قلعہ کیا تھا امامت کا قلعہ لہذا در حقیقت حملے رسول اللہ پہ ہو رہے تھے لیکن تیر آکے قلعے پہ لگ رہے تھے یہ ذہن میں رہے بس جناب حضرت ختیجہ کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا کانت تدعا فی الجاہلیت طاہرہ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان کو پکارا جاتا تھا تاہرہ کہہ کے لشدت افافہا کیونکہ وہ شدید ترین جو ہیں پاکیزہ زندگی گزار رہے تھیں لشدت افافہا حضرت ابو طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب ایک جانب اور حضرت ختیجہ دوسری جانب لیکن اس میں شک نہیں روایات میں نخل ہوا امام محمد باخر علیہ السلام سے اگر تمام انسانوں کے عمال کو ایک پلے میں ڈالا جائے اب بلا شک رسول اللہ کے علاوہ جبی مثال ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں ان الانسان لفی حسر اللہ الذین آمنوا تمام انسانوں کے اگر عمال کو ایک پلے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلے میں حضرت ابو طالب کے عمال ہوں تو وہ سنگین ہوں گے اب حضرت ابو طالب کے جو صحیح معنی میں ناصر رسول اللہ ہیں اور وہ فرما رہے ہیں ناصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا فرما رہے ہیں اب یاد رہے کہ حضرت ابو طالب کیا ہیں حجت خدا ہیں ناصر رسول اللہ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے کہ جو کامل ہے مائمونت صاحب برکت ہے معمولی حسنی نہیں ہے اب جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں جو یہ عمر والا موضوع ہے پچیس والا قول بھی ہے اور الاستعاب فی معرفت الاصحاب میں بھی ان کی عمر اٹھائیس بیان ہوئی ہے لیکن زور لگایا جاتا ہے کس پہ چالیس پہ اچھا چالیس پہ زور لگا کہ ان کی شخصیت خراب نہیں ہوتی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھیں کہو کہ وہ بھی طلاق شدہ تھی یاد رکھیں کہ جناب عائشہ طلاق شدہ تھی یہ مشہور کر دیا ہے کواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زوجہ کواری نہیں تھی سوائے حضرت ختیجہ کے اب یہ جو ان کی بیٹیاں تھی وہ ربائب تھی اب یہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پچیس کی تھی یا اٹھائیس کی تھی یا چالیس کی تھی فرض کر لیں تو کواری ہی نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ ان کے کزن تھے ورقہ ابن نوفل اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عالمہ تھی ایک بزنس لیڈی تھی بہت پڑی لکھی تھی اور اس زمانے میں پڑے لکھے لوگ یہودیوں عیسائیوں سے کانٹیکٹ میں تھے یہودی انتظار کر رہے تھے نبی کا اور وہ صفات بتا رہے تھے عیسائی انتظار کر رہے تھے نبی کا اور وہ صفات بتا رہے تھے اور وہ صفات کا انتظار کر رہی تھی کس میں کہ وہ شخص آئے گا تو میں اس سے شادی کروں گی اور بعض لوگ بتا چکے تھے کہ ایک خاتون عرب کی کہ جو بہت مالدار اور بڑی پڑی لکھی ہوگی وہ شادی کرے گی اس نبی سے تو جناب حضرت ختیجہ انتظار کے عالم میں تھی اور بعض جو صفات تھی وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ گئی تھی لہٰذا جب انہوں نے اشرف الانبیاء کے ساتھ تجارت فرمائی نوکری نہیں فرمائی رسول اللہ نے یاد رکھیں اہل سنت اہم طور پر کہتے ہیں نوکری ہمارے اہم طور پر نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربہ پر کام کیا مزاربہ کیا ہوتا ہے مال آپ کا ہوگا محنت میری ہوگی اور اس کے بعد پرسنٹیج کے حساب سے مال تخصیم ہوگا یعنی شراکت کی صورت میں تو وہاں پر انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی بھیجا اور بعض سے کہا یہ ہے کہ ایک دو عیسائی علماء کو بھی بھیجا جو عیسائی تھے کتب کو جانتے تھے کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں لہذا انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہیں اس شخص کو ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی جانور کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا سب کے ساتھ احترام کرتے ہوئے دیکھا وَقَانَا يَجْلِسُ مَعَلْ عَبَاد غلاموں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے غلاموں کے ساتھ یہ کھاتا ہے غلاموں کے ساتھ یہ وقت بزارتا ہے غلاموں کا یہ احترام کرتا ہے اور بعض دفعہ ہم نے اس کے سر پہ سایا دیکھا یہ وہی چیز تھی جو بحیرہ رائب بھی دیکھ کر حضرت ابو طالب کو بتا چکا تھا یہی بجاہ ہے کہ حضرت ختیجہ نے درخواست کی اغد کے لئے بعض دفعہ یہ ہے کہ اپنی سہلی کو بھیجا اور بعض دفعہ یہ ہے کہ اپنی بہن حالہ کو بھیجا درخواست کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ جن خاتون کو بڑا مشہور کیا جاتا ہے ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت صفیہ کا کچھ سامان ان کے اونٹ میں رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا کچھ سامان ان کے اونٹ میں رکھ دیا تو یہ معترمہ ناراض ہوئیں کہ وائے ہو کہ اس یہودیہ کو ہم پر فوقیت دی جارہی ہے یہ یہودیہ کو مسلمان خاتون کو یہودیہ کہتی ہیں زبان سخت تھی بہت گندی زبان لہذا شرف الانبیاء نے ٹوکہ کہی دفعہ یا عائشہ لا تکونی بفاہشہ کہ گندی زبان بن نہ کرو گندی زبان استعمال نہ کرو اور پھر فرماتی ہیں کہ کیا کیا تم نے کہا کہ ان کے اونٹ میں سامان زیادہ تھا وہ نے تمہارے اس میں رکھوا دیا تو اس کے بعد یہ فرماتی ہیں آیا تم وہ ہو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو یہ مشہور قول ہے آیا تم وہ ہو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو یہ معرفت کا عالم ہے یہاں پر عالم یہ ہے کہ جب پہلی وحی کے بعد غارِ حرا سے آئے ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت ختیجہ سے جب فرماتے ہیں وحی کے بارے میں تو حضرت ختیجہ تبسم فرماتی ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کے ایمان کا کیا عالم ہے کہتی ہیں میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی سب کچھ اپنا لٹا دیا اب ایک وقت آیا ہے کہ شہبِ ابی طالق میں مشکلات اٹھا اٹھا کے اب ان میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں رہی اب وقت کم ہے ورنہ کچھ اور بھی بیان کرتے اب جنابِ ختیجہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں اشرف الانبیاء سے فرمایا کہ تین وسیعتوں کی صورت میں کہ میری پہلی وسیعت آپ سے یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا اور اس کے لیے جملہ فرمایا فَإِنِّي قَاصَرَةٌ فِي حَقِّكَ کہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اس کو کہتے ہیں معرفت جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنی حیثیت لٹا دی اسی ہزار اونٹ ان کے تجارت میں رہتے تھے اور ان کے گھر پر بازہ کا بیان ہوا ہے کہ ایک سب ریشم کا خیمہ تھا جو پورے گھر کو کھیرا ہوا تھا اور بازہ کا بیان ہوا ہے کہ آسمانی کلر کا خیمہ تھا بہت بڑا شامیانہ ٹائپ کا جو ان کے گھر پہ تھا اور اس میں چاند اور ستارے بنے ہوئے تھے یہ سب ریشم کے اب لوگ کہتے ہیں وہ زمانے میں نہیں تھا نا چائنہ میں ریشم اس سے پرانا ہے اور وہ زمانے میں چائنہ سے بغایدہ ریشم کی تجارت چلتی تھی سب کچھ لٹانے کے بعد کہتی ہیں انہی قاسر ہے تن فی حق کا مجھے ماف کر دیجئے گا ایک میری وسیعت یہ ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد ماف کر دیجئے گا کیونکہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا حق ادا نہیں کیا سے کیا مراد کیونکہ معرفت اتنی زیادہ ہے اشرف الانبیاء کی کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا پھر جانب سیدہ کے لئے فرماتی ہیں کہ ان کی حفاظت کیجئے گا کوئی ان کو جھڑکے نہ کوئی مارے نہ کوئی فاطمہ کے اوپر چیخے نہ پھر ایک خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ ایک میری اور خواہش ہے وسیعت ہے لیکن وہ میں آپ سے نہیں کہوں گی وہ میں اس سے کہوں گی کس سے؟ حضرت فاطمہ سے تو اس میں کیا ہے کہ اشرف الانبیاء اٹھ کے باہر چلے گئے یعنی احترام کا یہ عالم ہے کہ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ اپنی بیٹی سے تو وہ فوراں کہہ دیں خود اٹھ کے چلے گئے وہ کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے رسول اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے جس نے سب کچھ دے دیا شرم آ رہی ہے کچھ مانگتے ہوئے تو جو ابا یا رضا آپ پہنتے ہیں کہ جس میں بہت دفعہ وہی نازل ہوئی ہے وہ میرے کفن اس کا مجھے کفن دے دیجئے گا اب آپ تصبر کریں جس نے اپنا سب کچھ دے دیا ایک ابا مانگتے میں شرم محسوس کر رہی ہے اور اتنی جررت نہیں ہے کہ اشرف الانبیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا چہرے کے سامنے حتی آنکھیں جھکا کے بھی ایسے کہہ سکیں کہ مجھے ابا دے دیجئے گا نہ ابا مانگنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے لئے یہ بھی وسیلہ قرار دیا تو کس کو قرار دیا جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کو اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ حضرت ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا روایتوں میں نقل ہوا کہ جب بھی وحی آتی تھی حضرت ختیجہ کی زندگی میں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے سلام آتا تھا جناب ختیجہ کو اب ایک عالم ہے کہ جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی کہ ختیجہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اللہ کی جانب سے جنت کا یہ کفن ہے یہ حنود ہے اشرف الانبیاء نے وہ کفن بھی دیا اور ساتھ میں اپنی ابا کا بھی کفن دیا جناب ختیجہ جناب فاطمہ کے بارے میں بڑی پریشان رہتی تھی بعض اگر بیان ہوا کہ جناب اسمہ بنت امیس سے کہا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں نہیں ہوں گی اور اس زمانے میں رواج تھا بالکل ایسے ہی جیسے کہ انڈیا پاکستان میں رواج ہے کہ گھر کی کوئی خاتون جاتی ہے دلہن کے ساتھ تو وہاں پر رواج تھا عام طور پر کہ ماں بھی چلی جاتی تھی تو جناب ختیجہ فرماتی ہے کہ میں نہیں ہوں گی جو فاطمہ کے ساتھ جاؤں تو تم فاطمہ کے ساتھ چلی جانا اچرکم علاللہ جناب فاطمہ کا سوچتی ہیں جناب ختیجہ اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے چلی جاتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اشرف الانبیاء گریہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اشرف الانبیاء جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ کو دفن کرتے ہیں اپنی ابا کا کفن دیتے ہیں جنت کا کفن دیتے ہیں جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کو اپنے گلے سے لگایا جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ میرے بابا تنہا رہ گئے میرے ان کے چچا جناب ابو طالب بھی چلے گئے میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ناصر بھی چلے گئے ناصرہ بھی چلی گئی میرے والد تنہا رہ گئے تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے ام ابیہ ہاں اشرف الانبیاء تنہائی محسوس کرتے تھے جناب ختیجہ کو یاد کرتے تھے جناب سیدہ کو گلے سے لگاتے تھے ہاں مومنوں جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی اشرف الانبیاء نے ہمیشہ گریہ کیا جب بھی قربانی کی تو سہلیوں کو ایک حصہ بھی بھیجا کبھی ان کی سہلیوں تک کو فراموش نہ کیا لیکن اشرف الانبیاء کی بارگاہ میں کس طرح سے ہم پرسا دیں کس طرح سے ہاتھ جوڑ کے ان کیوں ہم تسلی دینے کی جرد کریں ہم اشرف الانبیاء کو تسلی نہیں دے سکتے وقت اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زوجہ کو دفن کیا لیکن پسلیاں ثابت تھی لیکن جب ختیجہ کی بیٹی دفن ہوگی تو کیا قیامت گزرے گی علی ابن ابی طالب پہ کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی وہ آپ سے شرمندہ سے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ جب فاطمہ کو مجھے رسول اللہ نے دیا تو صحیح و سالم دیا تھا لیکن اب جب پلٹا رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں عجروں کو ملاللہ لیکن یہ مسائب کا سلسلہ فاطمہ پہ یا اشرف الانبیاء ہتم نہ ہوگا فاطمہ کے جنازے پہ حسن و حسین آئیں گے لپٹ جائیں گے مولا امیر المومنین محبت سے جدا کر دیں گے لیکن آئے کربلا کے میدان میں آپ کی زوجہ ختیجہ کا نواسہ ہوگا فاطمہ کا بیٹا ہوگا سینے پہ آپ کی پوتی سکینہ اور رقیہ کا سر ہوگا زینب اور امی کل سوم لپٹے ہوئے ہوں گے جدا کرنے کے لیے کبھی تازی آنے پڑیں گے تو کبھی تمہچے جدا کرنے کے لیے کبھی تازی آنے پہ